اسلام علیکم ناظرین سلطانی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زکریہ سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی پوائنٹ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پریئر ٹائمز فار کوائٹہ کے لیے جو پریئر ٹائم ہے پاکستان پریئر ٹائم فار کوائٹہ پاکستان کا سیٹی کوائٹہ جو پریئر کیلکولیشن میتھر یونیورسٹی آف اسلامی سائنسز سیچرڈ جنوری یکم جنوری دوزر بائی سے مندے قتی جنوری دوزر بائی سے آگئے تو نیا سال ہے نیا مند ہے تو دوزر بائی سے آیا جنوری کا مند کے لیے جو نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں تو دوستو جتنے بھی آپ کے چھوٹے شہروں سے دوستو تعلق رکھتی ہیں کوائٹہ بہت بڑا سیٹی ہے ٹوپ سیٹی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جتنے بھی چھوٹے شہروں میں آپ کے دوست بیلی یار جتنے بھی یعنی اسلامی بھائی دیتے ہیں ان سے یہ ضرور شیئر کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میرا ک کریں گے آپ کو سواہ ملے گا جنہیں لوگ مہنہ نماز بڑھیں گے آپ کو سواہ ملتا رہے گا تو یہ تو کومن بات ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اچھا سکمینٹ بھی کر دینا تو یہ ادھر سے ہم ڈیٹھ شروع کریں گے یکم جنوری سے لے کر تھرٹی وان یعنی کہ اکتیس جنوری تک نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے اور یہ ڈے ہے یہ ڈے کی رو ہے لائن ہے تھرٹی وان جنوری تک اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہے یہاں سے لے کر لاسٹ تک اور یہ سان رائی سورج کب نکر رہے دوستو یہ سورج کا ٹائم ٹیبل ہے یہ زہر کی نماز کا وقت ہے اور لاسٹ پہ یہ نیفٹ جو ہے نیفٹ پریز اثر ہے سٹارٹ دیس ٹائم تو آگے مغرب کی نماز کا ٹائم ٹیبل یہ ہے عشاء کی نماز کا ٹائم ٹیبل یہ ہے لاسٹ پہ تو آئے گا ہم ون بائی ون کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تو فجر کی نماز کا جو وقت ہے یکم جنوری دوزار اکیس کو سیچڑے ہوگا فجر کی نماز کا وقت چھین بجھ کر تین منٹ پہ سان رائی سورج نکلے کا سات بجھ کر ٹائس منٹ پہ زہر کی نماز کا وقت بارہ بجھ کر پینتیس منٹ پہ اثر کی نماز کا تین بجھ کر چوبیس منٹ پہ مغرب کا پانچ بجھ کر تتالیس منٹ پہ اشاء کا سات بجھ کر آٹھ منٹ پہ تو دوستو بات ایسے ہے کہ اگر ایسے میں ایک ایک کر کے بوجھوں ہوں گا تیس نمازوں کا ٹائم ٹیبل بتانا ہے تو کافی ویڈیو لیندھی نہ ہو جائے میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا تو تھوڑا سا کائنڈلی آپ ویٹ کر دیکھئے گا میں جلدی سی سے آپ کو دکھاتا ہوں تو سیکر جنوری کو سنڈے کو فجر اس ٹائم پہ سان رائی زہر اثر مغرب اور اشاء کی نماز کا وقت تھرڈ جنوری کو منڈے کو فجر سان رائی سورج کب نلے کا زہر کی نماز کا وقت اثر مغرب اور اشاء اور اسی طرح سے فور جنوری کو ٹیوب ڈے کو فجر کی نماز کا وقت چھین بجھ کر چار منٹ پہ سان رائی سورج نگلے گا سات بجھ کر انتیس منٹ پہ زہر کی نماز کا وقت بارہ بجھ کر سینتیس منٹ پہ اثر کا تین بجھ کر چھبیس منٹ پہ مغرب کا پانچ بڑھ کر پنتالیس منٹ پہ اشاء کی نماز کا وقت سات بجھ کر دس منٹ پہ سٹارڈ ہو رہا ہے اور سیمیلرلی اسی طرح سے فائب جنوری کو یہ نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے اور سی سیکنوی کو نمازوں کا � ٹائم ٹیبل ہے میں جلدی سے کور کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی آپ اب دیکھتے رہیے گا نائن جنوری کے لیے نمازوں کو ٹائم ٹیبل یہ ہے اور الیون جنوری سے لے کا تھرٹی ون جنوری تک یہ نمازوں کا ون بائی ون کر کے یہ رو دی گئی ہے کسی قسم کی غلطی کی گنجاش نہیں ہے پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہے تو ضرور ٹیل کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا یہ ایک اے کر کے نمازوں کو چودہ جنوری پندرہ جنوری تو جیسے جیسے بھی آگے ہے تو یہ ون بائی ون کر کے آپ کو بتا رہا ہوں دوستو تو یہ آگے ٹھارہ جنوری انیس جنوری کے لیے یہ ہے بیس جنوری اکیس جنوری اور بائیس جنوری کے لیے یہ بائیس جنوری کے لیے نمازوں کا ٹائم ٹائم ٹیبل یہ ہے اور تیس جنوری کے لیے یہ چوبیس جنوری کے لیے منڈے کو نمازوں کا ٹائم ٹی بڑی یہ ہوگا اور ٹوٹی فائی یعنی پچیس جنوری کو نمازوں کا ٹائم ٹی بڑی یہ ہوگا فجر زہر اصر مغرب اور شاہ سورج گب نکلے گا تو چھبیس کے لیے ستائیس کے لیے ٹھائیس نتیس تھرٹی ون آگے کتیس جنوری تو لاسٹ پے لاسٹ پے جو دوستو اگر کسی قسم کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اپنے ورساب گروپ میں شیئر کریے ورساب پر آپ کے جتنے بھی فیملی میمروں نے ایزا گفٹ دیجئے دوزار بائس کا کوئیٹا والو کوئیٹا والو اپنے چھوٹے سیٹی میں جتنے بھی آپ کے دوست رہتے آپ کے رشتے دار رہتے ہیں ریلیٹیوز ان کے ساتھ شیئر کرنا ویڈیو کو لائک کر دینا تھانکو سو مچ تھانکو سو مچ انشاءاللہ ملے گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح سی ڈیلی بیس کی ٹائم ٹیبل کی ویڈیو لے کر آتے رہے تھے اسلامی کی انفارمیشن بہت زیادہ ڈیٹا اپنے چینل پر کٹھا کر رہے ہیں تو کانڈی اسے سبسکرائب کریے گا تھانکو سو مچ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے